سامینِ عزیز دوستو اور بھائیو آپ سب حضرات کو معلوم ہے توجہ فرمائیں کہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بیٹا نہیں تھا جو پوری عمر کو پہنچا ہو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس ماحول میں تھے عرب کے اس ماحول میں عام بات کہی جاتی تھی کہ یہ تحریک اسلام کی تحریک جو آنڈی کی طرح اٹھی ہے بگولے کی طرح اٹھ جائے گی اس پیغمبر کا کوئی بیٹا نہیں اور دنیا کا قائدہ یہ ہے کہ باپ کی محمد کو باپ کی تحریک کو بیٹے ہی آگے لے جاتے ہیں یہ جو اسلام کی تحریک اٹھی ہے اس پیغمبر کا آگے کوئی بیٹا نہیں تو جو ہی اس کی آنکھیں بند ہوں تحریک اسلام کا چراغ بلکل بجھ جائے گا یہودیوں نے اپنے ہاں یہ پروپیگنڈا عام کر رکھا تھا کہ اس کا بیٹا نہیں جب بیٹا نہیں تو ساری کی ساری تحریک چلی جائے گی باپ کی ذمہ داریوں کو کون نباتے ہیں باپ کی ذمہ داریوں کو بیٹے ہی تو نباتے ہیں جب اس کا کوئی بیٹا نہیں تو اس کو آگے اس تحریک کو چلائے گا کون نبائے گا کون وہ بڑی جگہ مطمئن تھے کہ اس پیغمبر کی تحریک آگے نہیں چلے گی اسلام پھیلے گا نہیں دنیا یہی کرتے آئی ہے کہ آنکھیں بند ہوں اور آدمی افسانہ ہو جائے وہ اس امید میں بیٹھے تھے کہ ان کا کوئی بیٹا نہیں تو اللہ تبارک و تعالی جللہ شانوں نے جواب میں فرمایا کہ تم کہتے ہو کہ اس کا کوئی بیٹا نہیں ہم کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا رسول ہے تو جب یہ کہنا اللہ کا رسول ہے تو اس کا معنی یہ کہ اس کا بیٹا تو کوئی نہیں لیکن یہ وہ ہستی ہے کہ اس کے ایک نہیں ہزاروں بیٹے ہوں گے اب حضور کی جتنی بھی امت ہے وہ حضور کے بیٹے ہیں یا نہیں تو جو خواب دیکھتے تھے کہ اس پیغمبر کے بعد یہ سلسہ مٹ جائے گا وہ سلسہ مٹا انہوں نے کہا تھا کہ اس کا کوئی بیٹا نہیں آجے سلسہ چلے گا نہیں اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ مَا قَانَ مُحَمَّدٌ عَبَا أَحَدٍ مِّرْ رِجَالِكُمْ تم مردوں میں سے یہ کسی کے باپ نہیں اس کا کوئی بیٹا اس عمر کو نہیں پہنچا یہ صحیح ہے لیکن اس پر استدراک آیا فرمایا وَلَاكِ رَسُولَ اللَّهِ یہ اللہ کا رسول ہے تو جب رسول ہے تو اس کے جتنے بھی کلمہ پڑھنے والے ہوں گے سب اس کی تحریک کو لے کر آگے چلیں گے اس کا ایک بیٹا نہیں اس کے ہزاروں بیٹے ہوں گے اور بیٹے بھی کس رہیں کہ چونکہ اس کے بعد اور کسی پیغمبر نے آنا ہی نہیں تو قیامت تک جو اس کی امت میں پیدا ہونے والے ہوں گے سب اس کے بیٹے ہوں گے تو جس کے بیٹے لاکھوں نہیں کروڑوں ہوں اور اس سے بھی زائد ہوں اس کے بارے میں کہو کہ اس کی تحریک کا چراغ بج جائے گا یہ غلط ہے میں آپ ادراز سے پوچھتا ہوں آج آپ جو دینی محفل میں آئے ہیں آپ تصریم کرتے ہیں کہ آپ سب حضور کے بیٹے ہیں جس جس کا یہ ایمان ہے ہم سب حضور کے بیٹے ہیں حضور کے غلام ہیں حضور کی بات کو لے کر آگے بڑھنے والے ہیں حضور کا حکم لے کر چلنے والے ہیں ہم سب حضور کے نائبین اور حضور کی بات آگے پہنچائیں گے جب تک کلمہ کو قائم ہے حضور کا نام قائم ہے آپ کا کام قائم ہے جو اقرار کرتے ہیں کہ ہم سب حضور کے امتی حضور کے بیٹے حضور کے غلام اور آپ کے کام کو لے کر آگے بڑھنے والے ہیں ہماری یہ ذمہ داری ہے یا نہیں نہیں ہے تو اس عقیدے سے میں اپنی بات کا آغاز کرتا ہوں جس کے ناموں کی نہیں ہے انتہا ابتدا کرتا ہوں اس کے نام سے میں آپ ادرات کو توجہ دلاتا ہوں آپ اتنا تعاون کریں کہ اگر آپ میں سے کوئی سونے کے قریب پہنچے آپ میں سے اگر کوئی سونے کے قریب پہنچے تو یہ سب ہی لوگ کہ سونے پر پہنچنے کا وقت آ گیا نہیں سمجھے جب کسی کو سوتا پاؤ سونے کے قریب پہنچے تو آپ سمجھیں کہ یہی تو وقت ہے سونا پانے کا اور یہ سو رہا ہے ذرا اس طرف آپ توجہ کریں اور ایک سو جو سو رہا ہے اس کو ذرا جگائے رکھیں اور جو بچہ ہے اس کو بٹھائے رکھیں بچے درمیان میں اڑتے ہیں بچے درمیان میں اڑتے ہیں اور جو پاس بیٹھے بات سمجھنے کے لئے آئے وہ ان کو بٹھا دیتے ہیں محبت سے پیار سے تو آپ نے دو باتوں میں تعاون کرنا ہے کہ سوتوں کو جگانا ہے اڑتوں کو بٹھانا ہے تو میں میری عادت ہے کیونکہ زندگی کا زیادہ اس سب پڑھنے پڑھانے میں گزرا تو عادت ہے کہ میں سوال کرتا ہوں اور جواب حاشبی صاحب سے لے لوں گا چلو لیکن مجھے حق کا کیا آپ سے بھی لے لوں ساتھ ساتھ تاکہ میں یہ سمجھوں کہ میں بات کہاں تک سمجھا رہا ہوں یہودیوں کا دعویٰ تھا کہ اس پیغمبر کا کوئی بیٹا نہیں اس کے بعد یہ چراغ بج جائے گا اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ نہیں اس کا ایک نہیں اس کے لاکھوں کروڑوں بیٹے ہیں اگر اس کی سلوی اولاد نہیں تو روحانی اولاد اتنی ہے کہ قیام ہوتا کہ جو لوگ پیدا ہوں گے دائرہ اسلام میں سب اسی کے روحانی بیٹے ہیں اب سوال ہے میں ذرا غور کریں اگر اپنی تقریر جاری رکھوں اور درمیان میں گڑڑ ہو جائے درمیان میں کسی بچے سے یا بڑے سے کوئی ایسی بات سردہ دو کہ گڑڑ ہو جائے تو تقریر رستے میں ختم ہو جائے گی اور اپنی مندل کو پہنچ نہیں شکے گی اگر گڑڑ ہو جائے تو تقریر اپنے آخر تک پہنچے گی اور اگر اپنے آخر تک پہنچ جائے اگر اپنے آخر تک پہنچ جائے تو پھر سمجھے کہ تقریر کامیاب ہو گی یہ میں مثال دے رہا ہوں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کا لگایا ہوا پودا اگر مرجا جائے آپ کی روشن کی ہوئی شمع اگر بج جائے تو کہا جائے گا کہ جو حضور کی رسالت تھی جو حضور کا پیغام تھا اس کے خلاف مولانا بغاوت ہو گئی حضور نے جو بات چلائی تھی جو امت بنائی تھی جو دین پہنچایا تھا اس کے خلاف تو گڑبر ہو گئی بغاوت ہو گئی اور اگر حضور کا دین حضور کی وفات کے بعد بھی باقی رہے باقی رہے جاری رہے تو حضور کی رسالت اور آپ کا مشر کامیاب ہو گیا اب دو سوال ہیں حضور کی رسالت حضور کا پیغام حضور کی دعوت اگر حضور کی وفات کے بعد بھی جاری رہے تو اس کو کہتے ہیں خلافت اور اگر گڑبر ہو جائے اس کو کہتے ہیں بغاوت سوال یہ ہے پڑھ لکھے دوستو نوجوانوں اور طالب علموں سمجھیے کہ حضور کے بعد حضور کے مشن کے خلاف بغاوت ہوئی یا حضور کی خلافت ہوئی یہودی کہتے تھے کہ اس کا بیٹا کوئی نہیں اس کے بعد یہ شبہ بج جائے گی تو اگر حضور کی وفات کے بعد حضور کے مشن کے خلاف بغاوت ہوئی تو ان کی بات سچی اور اگر خلافت ہوئی تو خدا کی بات سچی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ میرا وعدہ ہے خلافت ہوگی آپ ادرات اگر میری بات سمجھ رہے ہیں تو اپنے ایمان کی شاہدتیں سوال ہے حضور کے بعد بغاوت یا خلافت نہیں سمجھے تو سب اس کی تعاید کریں حضور کے بعد حضور کے مشن حضور کی دین کے خلاف بغاوت ہے یا خلافت ہے اگر حضور کا مشن بعد میں باقی رہا تو ہمارا آل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ خلافت ہے ہمارا عقیدہ ہے کہ خلافت ہے بغاوت نہیں اور اگر حضور کے دین کا نقشہ اس طرح بدلا گیا دعوت اس طرح پامال کی گئی کہ حضور تو چاہتے ہیں ماذا اللہ حضور تو چاہتے تھے کہ میرے بعد میرے بعد میرا جانشین نماز پڑھانے کے لئے مسجد میں حضرت عباس حضور کے چاہتے یا حضرت علی ہوں لیکن عائشہ صدیقہ نے اپنے باپ کو کھڑا کر دیا اگر ایک لمحہ کے لئے بھی اس تصور کو جگہ دیں تو یہ آخری وقت میں حضور کے مشن کے خلاف بغاوت ہے یا خلافت ہے پھر تو یہ بغاوت ہو گئی حضور چاہتے ہیں کہ مسجد میں امام کا نماز فلا ہو لیکن آپ کی مرضی کے خلاف ام المومنین کسی اور کھڑا کر دیتی ہیں تو واقعہ ہے یا نہیں مجھے اس بیعت میں نہیں جانا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر یہ ہو تو پھر حضور کے بعد خلافت ہے یا بغاوت حضور چاہتے ہیں حضور چاہتے تھے کہ آخری وقت میں کوئی وسیعت کریں اور آپ نے فرمایا کلم دعا تلاو کاغذ کا ٹکڑا لاؤ ایتون میں کرتا سین اکتو ملکم کتاب اللہ تو دلوبادہ کہ کوئی کاغذ کا ٹکڑا لاؤ میں کچھ وسیعت لکھ دوں تو معاذ اللہ سبح معاذ اللہ حضور کو بے بس کر دیا گیا اور کہا گیا کہ نہیں نہیں ہمیں نہیں چاہیے میں اس وقت دے باس نہیں کر رہا کہ واقعات کہاں تک وضی ہیں اور کہاں تک اپنے خیالی طور پر ان کو یہود اور آل یہود نے ترتیب دیا ہے لیکن اتنی بات ضروری ہے کہ اگر حضور بے بس سے آخری وقت میں وہ وسیعت بھی نہیں کر سکے تو ماننا پڑے گا کہ حضور کے بعد خلافت نہیں بغاوت ہے آپ بتائیں کہ اگر حضور آخر میں بے باس ہوگے بالکل اور بات نہ چلی تو پھر مشن آپ کا وہ فیل ہے یا کامیاب پھر تم معاذ اللہ فیل ہو گئے ہم اپنا اس عقیدہ یہ قائم رکھتے ہیں ہمارا آل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور کا مشن کامیاب حضور کی رسالت کامیاب حضور کی میند کامیاب حضور کی دعوت ایک دعوت انقلاب آپ کے بعد خلافت چلی بغاوت نہیں یہ عقیدہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضور کی مرضی کا جانشی نہیں ہوا حضور کے بعد حضور کی مرضی کا جانشی نہیں ہو سکا اور جس سے آپ چاہتے تھے خلافت نہ پہنچی اس کا ریزلٹ کیا نکلتا ہے اس کا ریزلٹ یہ نکلتا ہے کہ حضور کا مشن کامیاب نہیں ہے ہم کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی کا روب نہیں چلتا تھا کسی کا روب نہیں چلتا تھا میں نہایت افسو سے کہتا ہوں کہ جن مورخین نے یہ لکھا ہے جن مورخین نے یہ لکھا کہ حضرت عمر کا روب اتنا تھا کہ انہوں نے پیغمبر کو آخری وقت میں وسید بھی نہیں کرنے دی تو میں کہتا ہوں ایک عمر کیا ایک عمر کیا ہزاروں عمر ہوں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ادا پر قربان ہم اس کو اس خیال کو کبھی جگہ نہیں دے سکتے کہ حضرت عمر کا روب از خود پر چلتا تھا فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث ہے حدیث کی صحت کا ذمہ دار ہو حضور نے فرمایا نصر تو بر روب اللہ تعالیٰ نے میری مدد کیا روب کے ساتھ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا پر آسمانی روب برستہ تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا روب اتنا تھا کہ ایک صحابی جو سال سال حضور کی خدمت میں رہا حضور کی وفات کے بعد وہ ایک مجلس میں کہتا ہے میں نے حضور کو دیکھا ہی نہیں اسے پوچھا گیا کہ آپ تو اتنا عرصہ آپ کے پاس رہے تو دیکھا نہیں کہا کہ ہاں میں اتنا عرصہ آپ کے پاس رہا آپ کی خدمت مرہ لیکن حضور جب میں سامنے آتے تو جلوہ رسالہ یوں چمکتا کہ میری آنکھیں دیکھ نہ گئی میں سر نگو ہوتا ہاں اتنا یاد ہے حضور جب جا رہے ہوتے تو میں نے آپ کی گردن مبارک پر آپ کی نظر ڈالی تو مجھے اتنا یاد ہے کہ رنگ اس طرح تھا لیکن روب آپ ایسا تھا کہ میری آنکھ نہیں اڑتی تھی جب حضور سامنے آتے ہیں آپ کی جلالت شان یہ کہ میں جھگ جاتا ہوں میں دیکھ نہیں سکتا تو حضور کا روب اتنا تھا فرماتے ہیں انہوں صرف تو روب میری مدد کی گئی روب کے ساتھ اور محدثین اس کی شرعہ میں لکھتے ہیں کہ آپ کا روب مہینے کی مسافت پر اثر ڈالتا تھا عرب کی اس خوضہ میں جب کافلے چلتے تھے تو وہاں وہ مسافت وہ فاصلہ روایت کرتے ہیں کہ حضور جس مجلس میں بیٹھے ہوں حضور کا قد بھی اسی طرح تھا جس اور قد لیکن حضور بلا اختیار ہم جب حضور کا دیکھتے تو حضور اونچے اونچے دکھائی دیتے مجلس میں بھی آپ کا روب اور آپ کا جلوہ اس طرح آتا کہ ساب معلوم ہوتا کہ یہ پیغمبر بیٹھا یہ نہیں کہ آپ کا قد زیادہ لمبا تھا اللہ تبارک و تعالی جلل شاہر ہوئیں اس طرح روب رکھا تھا کہ حضور مومنی آش صدیقہ کہتی ہے کہ میں نے کئی دو حضور کو تکلم فرماتے کلام فرماتے اس طرح دیکھا کہ جب موں کھلتا تھا تو اندر سے نظر آتا تھا کہ دور کے شول اور جس پیغمبر کی اتنی شان اور اتنی عظمت ہو اس پر حضرت عمر کا روب چلتا تھا یہ داستان کس نے وضع کی یہ داستان کس نے وضع کی کہ پیغمبر کے بعد پیغمبر کا مشن نا کام اور صحابہ روب میں اتنے بڑے کہ زبردستی آگئے نماز کا طریقہ حضور نے جو جاری کیا تھا وہ آج چھوڑ کا نماز پڑھنا تھا اور سب نے آت باندھ لیے اور میں کہتا وہ ایک ہو دو ہو چار ہوں بات وہ کرو جس کو کی آقل مانے ادھر پیغمبر نے پردہ کیا اور ادھر نمازوں کی شکلیں بدل گئیں وضو کا طریقہ پیغمبر کے پاؤں نہیں دھوتے تھے اور سب نے پاؤں دھونے شروع کر دی اور سب نے دھونے شروع کر دی پیغمبر کے طریقے پر کوئی نہ رہا میں اذکرتا ہوں بات یوں نہیں حضور کے بات بغاوت نہیں حضور کے بات بغاوت کیا خلافت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت میں اپنا فیصلہ دیا کیا کیا فیصلہ دیا فرمایا مرو ابا بکر فالیسل بن ناس ابو بکر کو کہو کہ وہ میرے بیماری کے دنوں میں مسجد میں نماز پڑھائے تم مرو ابا بکر ابو بکر کو کہو کہ میرے مسلح پر آئے تو حضور نے اپنے جانشین کا انتخاب کر دیا یا نہیں ابو بکر کو کہو کہ میرے مسلح پر آئے نہیں سمجھا رہی ابو کیا کہ ابو بکر کو کہو یہ نہیں کہا میں کہتا ہوں آم مرو ابا بکر میں کہتا ہوں ابو ابا تم کہو تم کہو اشارہ دے دیا کہ کل بھی فیصلہ تم ہی نے کرنا نہیں سمجھے اشارہ دے دیا میں نہیں کہتا لیکن میں مشورہ دیتا ہوں مرو تم سب حکم درو تم کہو ابا بکر ابو ابو بکر کو یسل بن ناس یہ اشارہ تھا کہ آگے جو چناؤ ہوگا امر مشورہ بین اہم کے تحت وہ تم ہی نے کرنا ہے آپ نے موقع دے دیا میرا عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ حضور کے بعد بغاوت یا خلاوت جو اس بات کے ہم ہی ہیں اپنے ایمان کا اظہار کرتے ہیں مشن کامیاب میرا سواد سادہ سا ہے موٹی سی بات کہتا ہوں کہ میں تقریر کر رہا ہوں اگر تقریر اپنے منطقی انجام کو پہنچے تو پھر تو ہے کامیاب رستے میں گھڑ بڑھو تو پھر کامیاب نہیں آپ کی رسالت اپنے منطقی انجام کو پہنچی یا نہیں قرآن پاک اترا قرآن اپنے منطقی نتائج کو پہنچا یا نہیں سنت کی روشنی اپنے منطقی حدود تک پہنچی یا نہیں ہم کہتے ہیں ہر سنت سے دور کامیاب پیغمبر کامیابی کے لئے آتے ہیں مغلوبی کے لئے نہیں پیغمبر کامیابی کے لئے آتے ہیں مغلوبی کے لئے نہیں کیوں اللہ تعالیٰ کا قرآن میں اعلان ہے لَاَغْلِبَنَّ آنَا وَرُسُلِ میں اور میرے رسول غالب آکر رہیں گے غلبہ جو ہے وہ رسالت کے ساتھ شامد کیوں اگر پیغمبر گر جائے ہاں صرف نبی جس کو رسول نہیں بنایا گیا اس کے لئے قرآن نے یہ بھی کہا یک قلون نبی جین کہ یہودی نبیوں کو قدر کر دے لیکن ہو خدا کا رسول اللہ تعالیٰ اس کے لئے غلبہ معود کیا لَاَغْلِبَنَّ آنَا وَرُسُلِ میں اور میرے رسول لَاَغْلِبَنَّ آنَا وَرُسُلِ آنَا اور ہے رسول لیکن اگلے بنہ دونوں کا ایک ہی ہے لَاَغْلِبَنَّ آنَا یہ ایک ہی ہے وَرُسُلِ آنَا وَرُسُلِ تو اللہ تعالیٰ جللہ شانو کے غلبے کو کوئی روک سکتا ہے تو بے رسولوں کے لئے وہی غلبہ معود الاغل بنہ آنَا وَرُسُلِ میں آپ حضرات کی خدم دیں ارض کرتا ہوں کہ مسئلہ مسئلہ صحابہ کا نہیں مسئلہ صحابہ کا نہیں اہلِ بیعت مسئلہ ذاتِ رسالت کا ہے رسالت کامیاب تو صحابہ اور آلِ بیعت سب کی لائن کامیاب اگر رسالت ناکام پھر بغاوت کا گیدہ دیکھئے موقع ابھی نہیں کہ میں خلافت پر بیان کروں میں خلافت پر بیان کروں ایک رات میں کیا کہہ ہوں گا اگر دس راتوں کی محنت بغاوت پر تو ایک رات کی محنت خلافت پر کیا ہوگی یہ مجلسوں کی محنت ہیں بغاوت پر ہوں اور نہ ہو رات ہیں اس ہی اشاعت میں گزریں تو پھر ایک رات کی یہ آہ کہاں تک سکون بخش سکے گی دوستو عزیز و بزرگ اور بھائیو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا باوجود ہے کہ کوئی بیٹا نہیں آپ کا کوئی بیٹا نہیں لیکن حضور کا مشن کام جاب تو حضور اگر سب کے باپ ہیں اور ہزاروں لاکھوں کروڑوں کے باپ ہیں تو یہی وجہ ہے کہ حضور کی بیویوں کہا گیا کہ یہ مائیں ہیں اگر وہ باپ نہ ہوتے یہ مائیں کیسے اللہ تعالیٰ شان انہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو کامیاب کیا اور اس کا وعدہ قرآن پاک پہلے آیا کہ اے میرے محبوب تیرے ساتھ جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کو میں خلافت دوں گا میں ان کو زمین میں خلافت دوں گا اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ خدا سے زیادہ سچا وعدہ کس کا ہو سکتا ہے تو حضور کا مشن کامیاب اور پھر کیسا کامیاب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کس ملک میں رہنے والے تھے عرب کے اور عربوں کا مزاج تھا عربوں کا مزاج تھا برادری اور قبائل کا وہ برادری اور قبیلوں کے امتیازات پر اور ذات پر بڑا یقین رکھتے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ سلم عرب میں ہوئے قبیلے کے لحاظ آپ کا خاندان کون تھا آپ کا خاندان بنو حاشم کا تھا آپ کا خاندان بنو حاشم کا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ علیہ سلم نے اپنے مسلح امامت کے لئے حضرت عبو بکر صدی کو چنا جو نہ حاشمی ہے نہ عموی ہے آپ خود حاشمی ہیں اگر عربوں کے مزاد کے پیش نظر اپنی برادری کے اپنے قبیلے کے کسی آدمی کو آگے کرتے تو حاشم کرتے لیکن قربان جائے آپ کی شیرت پر آپ نے ابو بکر کو آگے کیا جو نہ حاشمی ہے نہ عموی ہے حضرت کہ اسلام ایک دعوت دینے کے لئے آیا تھا اور کہا کہ یہ خاندان تو تعرف کے لئے ہیں اِنَّا اَقْرَمَكُمْ اِنَّا اَقْرَمَكُمْ اِنَّا اَقْرَمَكُمْ اِنَّا اَتْقَا اَقْرَمَكُمْ پر اگر پیغمبر عمل نہیں کرے گا تو اور کون کرے گا اور کون کرے گا میں بات لمبی سے بچنے کے لئے ایک بات کہتا ہوں کہی حضور کا مشن تو کامیاب ماشاءاللہ حضور کا مشن اپنیے کا کامیاب لیکن حضور کی وفات کے بعد گئے یک بجا جو ہوا پلٹ حضور کے بعد ہوا بلکل پلٹ گئی اور صحابہ نے اپنی مرضی سے ایک اپنی مرضی کا مشن مازاللہ سبح مازاللہ چلا دیا تو اگر 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 صحابہ اگر صحابہ کرام نے حضور کی وفات کے بعد اپنی مرضی کا مشن چلا دیا تو میں طالب المز پوچھتا ہوں تاریخ کے طالب المز کے کہ اس وقت صحابہ کی بات کو روکنے ٹوکنے کے لیے ایک عام آدمی کو بھی اجازت تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ ایک لمبا کرتہ پہنے خطبہ دے رہے تھے کہ ایک بددو نے کہا کہ ہم آپ کی بات نہ سنیں گے جب ہر ایک یمنی چادروں میں سے ایک چادر آئی تو آپ کی آپ کا یہ لمبا کرتہ ایک چادر میں کیسے بن گیا یہ کساب نے سنا ہو گیا نا ان کی طرح سے پھر ان کے بیٹے نے جواب دیا کہ میری چادر تھی جو میں نے باپ کو دے دی اس سے یہ پتہ چلا کہ یہ وہ فضا تھی جس میں ایک بددو بھی کھڑے ہو کا امیر مومین کی بات کو ٹوک سکتے تھا اگر حضرت عمر رضی اللہ 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 کہ ابو بکر کا نظام غلط ہوتا تو جب ایک بددو بھی ٹوک سکتے تھا تو علی مرتضی نہیں ٹوک سکتے تھے ایک بددو کہتا ہے کہ میں نہیں بات مانتا تو کیا اس بددو اٹھ کر اطرار کرتا ہے اس کی بات سنی جاتی ہے اور جواب دی جاتا ہے تو اگر ابو بکر صدیق عمر فارو عثمان غنی ان کی خلافتیں غلط ہوتی تو علی مرتضی کہاں تھے وہ نہیں ٹوک سکتے تھے وہ نہیں روک سکتے تھے لیکن ایک مسئلہ کھڑا کر دیا گیا مسئلہ کیا کھڑا کیا گیا مسئلہ یہ کھڑا کیا گیا کہ حضرت علی ٹوک تو سکتے تھے ٹوک تو سکتے تھے لیکن انہوں نے ان کو غلط نہیں کہا ان کی ہاں میں ہاں میں لائی ان کے ساتھ تعاون کیا ان کے مشوروں میں شریک رہے پورے کے پورا ان کے ساتھ رہے مسئلہ سے مسئلہ وہ مسئلہ کیا تھی کہ بچے چھوڑے چھوڑے تھے حسن حسین چھوڑے بچے تھے انہوں نے نہ چاہا کہ میں مقابلے میں آؤں یہ حضور صلی اللہ علیہ 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 جو طراث ہے آپ کی جو وراثت ہے حسن حسین جو نبی جن کی رگوں میں فاطمہ کا خون میں ان کا امین ہوں میں ان کا نگران ہوں تو اگر میں مقابلے میں آیا تو بچوں کا کیا بنے گا مجبوری کے طور پر انہوں نے گوارہ کیا کہ خلاف سے ان کی باقی اور قائم نمازیں ان کی باقی اور قائم نظام ان کا باقی اور قائم لیکن اگر میں نے مضاخلت کی تو آگے میں کس طرح اپنے بچوں کو بچا سکوں گا یہ حضرت علیہ مرتضی کے خلاف اس قسم کا عقیدہ رکھنا یہ کوئی عقیدت نہیں اس کو کہتے ہیں تحمد عقیدت اور تحمد جس طرح آپ نے خلافت اور بغاوت کے دو لفظوں کو ذر میں رکھا تو عقیدت اور تحمد کو علیہ مرتضی شہر خدا وہ ڈرنے والے تھے لیکن ان کا جواب وہ ڈرنے والے تھے انہوں نے جو خلافت مانی اب وقر صدیق کے ہاتھ میں ہاتھ دیا عثمان غنی کے ہاتھ میں ہاتھ دیا تو اس لئے کہ ان کی خلافت کو حق سمجھا تھا غلط سمجھتے ہوں اور دب جائیں اور ڈر جائیں یہ علی مرتضی کی شان ہے لیکن علی مرتضی پر علی مرتضی پر یہ عقیدت نہیں کیا لفظہ تحمد علی مرتضی پر یہ تحمد لگائی گئی کہ مسئلت کی خاطر غلط خلافت کو قبول کیا جا سکتا ہے تو علی جیسے بہادر علی جیسے بہادر پر جب یہ تحمد لگی کہ وہ ڈر کر مسئلت کے طور پر ان خلافتوں کو مانتے رہے تو میں نے بات شروع یانت کی تھی کہ بیٹوں کے کام کو باپ کے کام کو آگے کون چلاتے ہیں باپ کے کام کو بیٹے چلاتے ہیں باپ کے کام کو آج گل بھی آج گل بھی نا آج گل تو بیٹے باپ کو بات بات میں جارتے ہیں ذرا سمل جائیں تو وہ اپنے بزرگوں کا احترام اور ان کا عدب روا نہیں رکھتے لیکن میں بات کر رہا ہوں اس دور کی کہ بیٹے باپ کو سنبھالتے ہیں یاب حضرت علیہ مرتضی پر یہ تحمد لگی کہ غلط خلافتوں کو انہوں نے مسئلت کے لئے قبول کیا تو اس مشن کو حضرت علیہ مرزا پر جو تحمد لگی اس کو اتارنے کے لئے اور اٹانے کے لئے ان کا بیٹا حسین کربلا میں آیا حضرت حسین رضی اللہ نے کربلا کے میدان میں اپنے عمل سے بتا دیا کہ میں اگر غلط حکومت کو قبول نہیں کر سکتا میرا باپ تو مجھ سے زیادہ غیور تھا زیادہ غیرت مند تھا زیادہ علم والا تھا اور زیادہ بہادر تھا اگر ان کی خلافت بھی غلط ہوتی کربلا پہلے دن کام یاب ہو اگر میرے باپ نے اگر میرے باپ نے اس وقت ہمیں حسن اور حسین بچے ہیں محمد علی عسقر کو لے کر آیا ہوں علی اکبر کو لے کر آیا ہوں جان اللہ بزین کو لے کر آیا ہوں میرے باپ نے اگر مجھے بچانے کے لئے ہمیں بچانے کے لئے کل اقراب تو قبول کیا کل میرے یہ بیٹے میدان حشر میں میرے سامنے آئیں گے برادران اسلام میں یہ ارض کر رہا ہوں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی کربلا میں جو قربانی ہے اس کا سبق آج آپ لے کر جائیں وہ قربانی اس لئے وہ سبق اس لئے کہ علی مرتضی پر یہ جو اعظام لگا آ رہا ہے کہ اس نے ڈر کر ان خلاف تو قبول کیا یہ غلط ہے اس بات میں اگر کوئی وزن ہوتا اس بات میں کوئی حقیقت ہوتی تو کربلا پہلے دن ہی کام یاب ہو جاتی ہے آپ کو کچھ نیند آ رہی ہے فرماتا شاہ صاحب کہ نیند نہیں آ رہی سمجھ آ رہی ہے سمجھ آ رہی ہے تو میں تب سمجھوں گا تب سمجھوں گا کہ سمجھ آ رہی ہے اگر میرے اس سوال کا جواب دیں ورنہ کہوں گا کہ سمجھ جا رہی ہے اللہ تعالی محفوظ فرمائے کسی جگہ قتل ہو جائے کسی جگہ کوئی قتل ہو تو فورن پولی جا کر انکوئری کرتی ہے انویسٹیگیٹ کرتی ہے تو تجربہ بتاتا ہے جب قتل ہوتا ہے یا ہوتا ہے قاتل کے بستی میں یا مقتول کی بستی میں اگر 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 پہل قاتل نے کی وہ دعو لگا کر پہنچے گا مقتول کے پاس اور وہاں اس کو قتل کر دے گا تو قتل کہاں ہوا مقتول کی بستی میں اور اگر مقتول نے چڑھائی کی اس پھر وہ قتل واقع ہوا تو قتل ہوگا قاتل کی بستی میں تو قتل ہوتا ہے یا قاتل کے علاقے میں یا مقتول کے علاقے میں یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں اکل مان رہی ہے نہیں کہاں ہوتا ہے یا قاتل کے علاقے میں اب سنو تین صوبوں کا میں نام لیتا ہوجاز جس میں مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ ہیں ہجاز وہ ایک صوبہ ہے مکہ مدینہ کا علاقہ جہاں اس کا بڑا نام کیا ہے ہجاز ہجاز ادھر ہے ادھر اور شام capital of the government ادھر ہے شام یہاں حکومت کا سنٹر ہے جس طرح ہماری حکومت کا سنٹر ہے اسلام آباد عراق کی حکومت کا بغداد توہر حکومت کا سنٹر ہوتا ہے جس وقت کی میں بات کر رہا ہوں اس وقت حکومت کا سنٹر ہے ملک شام صوبہ شام اور حضرت حسین کا وطن مدینہ حضرت حسین کا وطن مدینہ حکومت کا مرکز شام اور کربلا عراق میں ادھر اب یہ تین مدینہ کربلا اور شام نسبت تین شام نے آئیں تو بات یہ ہے کہ حضرت حسین کا وطن کونسا مدینہ اور حکومت کا مرکز یزید کا مرکز کونسی جگہ شام اور واقعہ پیش آتا ہے کربلا میں عراق میں عراق میں اور کربلا میں یہ واقع پیش ہے اب بسوخت اقل زہرت کی اینج بل عجبیس اقل یہاں حیران ہے کہ مدینہ شام اور عراق 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 اب ہم سنتے سنتے نغمہ آئے محفل بدعات کو کان بیرے ہو گئے دل بدمزہ ہونے کو ہے ہم اب تک سن رہے ہیں جب سے انوان ہے یہ ہم اب تک سن رہے ہیں کہ حسین اور یزید حسین اور یزید لیکن یہ بات سننے میں بہت کام آتی ہے حسین اور عراق میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ کی دانش کیا کہتی ہے آپ کہتے ہیں سمجھا رہی ہے اگر سمجھا رہی ہے تو بتاؤ کہ حضرت حسین مدینہ میں حکومت شام میں اور واقعہ عراق میں آخر یہ جوڑ کیا ہے آپ کہیں گے کسی جب سے تقریح ہے اب میں کہانی کو نہیں سنا رہا ہے ہمارا دل لگتا ہے کہانیوں میں تو کہانی سنا دوئے ایک شخص ایک دکان پر ایک شخص ایک دکان پر سودہ لے رہا تھا لیکن آیا تھا سائیکل تھا سائیکل پر سوار ہو کر وہ آیا اور سائیکل یوں پکڑا ہوا تھا اور سودہ لے رہا ہے ادھر مگر کے جب کوئی سودہ لے رہا ہو تو سائیکل مضبوطی سے پکڑا ہوتا ہے یا آہستہ سے پانی پینے پھر جواب دیں گے سودہ خرید رہا ہے دھیان سودہ کی طرف ہے اور ڈیلا سا سائیکل پکڑا ہوا ہے کہ سودہ لے کر چلے گا تو جب ایسے موقع پر دھیان سودہ کی طرف ہو تو سائیکل پر گیفت مضبوط ہوتی ہے ڈیلی ایک اور آیا شخص اس نے جلدی سے سائیکل اس کے ہاتھ سے کیا کتم چینہ وہ اس کے اوپر سودے کا ہی سودہ تھا جب سائیکل اس کے ہاتھ سے اس نے چین لی تو سائیکل پر وہ آگے دوڑا اس نے پیچھے سے شور کیا سودہ لینے والے نے چور 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 اس نے سائیکل پر کہنا شروع کر دیا آگے چور 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 لوگوں نے سمجھا کہ چور کوئی آگے بھاگ رہا ہوگا یہ پیدل بھاگ رہا ہے اور وہ سائیکل پر اس نے پکڑ رہا ہے جب وہ اس کو کہتا تھا یہ تو کہتا تھا پیدل چور 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 تو اس کی نیت تو تھی نا کہ یہ چور ہے اور وہ جب کہتا تھا چور چور تو لوگوں کو بتا رہا تھا کہ چور آگے بھاگ رہا ہے میں سائیکل پر اس کو پکڑوں گا یہ پیدل پکڑے گا تو میں پوچھتا ہوں کہ وہ جو سائیکل والا تھا وہ جب کہتا تھا چور 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 تو وہ چور پکڑنے کے لئے تھا یا اپنے جرم کو چھپانے کے لئے وہ چور چور کنارے چور چور کی آواز چور کو پکڑنے کے لئے نہیں اپنے جرم کو چھپانے کے لئے اب مدینہ کے مسافر کو عراق میں گررسہ نہیں ملتا اور عراق میں پر ظلم ہوتا ہے تو یہ وہ جرم ہے جس کو چھپانے کے لئے بات کہی جاتی ہے کہ مدینہ اور شام مدینہ اور شام مدینہ اور شام نہیں سمجھے نہیں سمجھے اور تم نے اس کا گریبہ دریدہ کیا تم نے اس کا گریبہ دریدہ کیا جو تمہارے گریبہ نسیتا رہا ان عراق والوں نے ان عراق والوں نے حضرت حسین کو مدینہ منورہ خطوط دکھے تھے اور کہے کہ آپ کے والد عراق میں مدتو رہے آپ کے بھائی حسن بھی یہاں رہے اور کچھ عرصہ خلافت کی آپ یہاں آئیں آپ یہاں آئیں ہم آپ پر قربان ہم آپ کے منتظر آپ کے آگے ہم پلکیں بچھائیں گے آپ آئیں ہاتھ لکھیں کنوں نے عراق والوں نے تو آپ مشورہ کرنے کے لیے کہ تم جو بلا رہے ہو مشورہ کریں ہمیں کیا سرینڈ کرنا ہے حضرت حسین مدینہ منورہ سے لڑنے کے لیے نہیں نکلے تھے کیوں جو لڑنے کے لیے نکلتا ہے وہ بیوی کو ساتھ لے کر نہیں وہ بہن کو ساتھ لے کر نہیں حضرت حسین کی بیوی فاطمہ بیوی کا نام بھی فاطمہ تھا بین کا نام زینب تھا بچے چھوٹے علی افکر ہو یا زین العابدین کیا سنت میں یہ ہے کہ جہاد کے لیے اور لڑائی کے لیے اور جنگ کے لیے نکلو تو بچے لے کر میدان جنگ میں عورتیں پیچھے مرم پٹی کے لیے ہیں لیکن آگے لڑنے کے لیے تو حضرت حسین مدینہ منورہ سے نکلے ان کے خطوط اور ان کی دعوت پر کہ وہاں جا کر حالات کے مطابق کوئی فیصلہ کریں وہ لڑنے کے لیے نہیں وہ چڑھائی کے لیے نہیں لڑنے کے لیے نہیں چڑھائی کے لیے نہیں وہ آئے تھے اپنے کمبے کو لے کر اور بہتر نفوس کا کافلہ عراق کی در روانہ ہو لیکن ان لوگوں نے جنہوں نے ان کو خطوط دکھے تھے انہوں نے ان کے ساتھ وفا کی وفا کی نہیں جفا کی انہوں نے وفا نہیں کی اور حضرت حسین نے پھر بھی ایک احتیاط کی کہ اپنے اپنے آگے مسلم بن عقیل کو بھیجا کہ پہلے تم جاؤ اور پھر وفا کی زمین میں جب تم داخل ہو تو دیکھو وہاں کے حالات کو اور مجھے خبر دو آگے آگے مسلم بن عقیل جا رہے تھے اور وہ چند دن کی فاصلے پر تھے اور پیچھے پیچھے حسین کا کافلہ اپنے کمبے کے ساتھ بیوی ساتھ ہے بہن ساتھ ہے وہ جا رہے تھے اب توجہ فرمائیں اور غور کریں کہ یہ کافلہ مدینہ سے نکلا اور مدینہ کا مسافر مدینہ کا مسافر وہاں لڑنے کے لئے آئے نہیں لیکن وہاں حکومت کے نمائندے ابن زیاد اور شمر وغیرہ نے آپ کے ساتھ جو برطاو کیا اس کے بعد ہم کس کو کہتے ہیں کہ ان پر ظلم ہوا اور حضرت حسین لڑتے ہوئے شہید ہوئے یا ظلمن شہید ہوئے ظلمن شہید ہوئے یا لڑتے ہوئے شہید ہوئے ظلمن انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ان ظالموں کو کہا تھا کہ میرا اختلاف یزید سے جو ہے مجھے اس سے ملا دو میں خود بات کرتا ہوں یہ عبد مناف کی اولاد تھی دونوں طرح عبد مناف کون تھے حضور کے دادا کے دادا عبد مناف اس کے اولاد تھی وہ بھی اولاد تھی یہ بھی اولاد تھی وہ بنو مجھے تھے یہ بنو عاشم تھے آپ نے کہا اور ممکن ہے حضرت حسین کی دعوت اسلاح پر وہ قوبہ کرتا اپنے غلط کاموں سے ممکن تھا لیکن حضرت حسین نے جو کہا کہ مجھے بات کہا ہو اس لئے کہ حضرت حسین کا یہ مقام نہیں تھا کہ اس کے ساتھ بات کریں یزید کے نمائندے بڑوں سے بات بڑی ہوتی ہے انہوں نے بات نہیں کرنے دی میں اس وقت وہ واقعہ بیان نہیں کر رہا لیکن یہ ارزہ کر رہا ہوں کہ عراق میں جن لوگوں نے حضرت حسین کو ظلمن پکڑ کر شہید کر دیا تو شہادت کا ایک مقام ہے کہ یہ ہو ظلم کے مقابل میں ایک شہادت کا ہے جو کفر کے مقابلے میں مثلا حضرت حمدہ سید و شوادہ حضرت حمدہ سید و شوادہ نام سنا ہوا ہے وہ کہاں شہید ہوئے تھے کس کے مقابلے میں کفر کے مقابلے میں کفر کے مقابلے میں حسن سین شہید ہوئے ظلم کے مقابلے میں اور یہ زلزلہ زدگان کشمیر میں یہ شہید ہیں زلزلہ کی زد میں شریعت نے ان کو بھی کہا کہ جن پر یک دم مصیبت آ جائے زلزلہ اور یہ دب جائیں اور میں ارض کرتا ہوں کہ جن پر یک دم یہ مصیبت آئی جگ دم یہ مصیبت آئی وہ قبروں میں اگر کوئی جا سکے یا موت کیا گوشت میں چلے گئے تو گناہوں سے دھل کر کیوں اس لیے کہ اچانک کا حادثہ جو ہے یہ بھی ایک شادت ہے تو شادت کا ایک درجہ تو یہ ہے کہ کفر کے مقابلے میں ایک درجہ یہ ہے کہ ظلم کے مقابلے میں ایک درجہ یہ ہے کہ آفات کا سامنا ہے زلزلہ کی زد ہے وہ طلب شہید ہیں اور ہر شہید کا اپنا مرتبہ ہے آپ حضرات اس پر غور کریں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی نے اگر خود اگر خود حکومت کے خلاف نکلتے تو رخ عراق کی طرف ہوتا یا شام کی طرف اگر خود نکلتے تو عراق جاتے یا شام جاتے وہ ادھر نہیں گئے وہ گئے ادھر تاکہ وہاں مشورہ کرے تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی نے چڑھائی کی وہ اکل سے خالی چڑھائی بیوی اور بہن کو ساتھ لے کر نہیں کی جاتی بچوں کو ساتھ لے کر نہیں کی جاتی وہ آیتیں فیسرہ کرنے کے لیے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر فیسرہ کریں کہ ان حالات میں میں کیا کرنا ہے غلط سے غلط بھی حکمان ہو اس کو اصلاح کی طرف دعوت دینا اور نصیت کرنا یہ دروازہ کھلا ہے حضرت حسین چاہتے تھے کہ میں نصیت کروں اور اپنے نانا کی طرح حق کا پیغام پہنچا ہوں اگر میں نانا کے پیغام کے آگے ابو سبیان کو آخر کار جھگنا پڑتا ہے ابو سبیان کو جھگنا پڑتا ہے اور کور کے سارے پہاڑ ٹوڑ گئے ممکر ہے میری ایک صدا اس کو بھی صحیح کر دے لیکن ان ظالموں نے ان کو ملنے نہیں دیا حضرت حسین کی نیت جو تھی وہ اصلاح تھی ان کی نیت اقدار نہیں تھا یاد سنو حضرت حسین کی نیت اقدار نہیں تھا اگر اقدار ان کی طلب ہوتی تو ان کے بھائی حضرت حسن ان کا درجہ تو ان سے زیادہ تھا وہ اقدار امیر معاوی کے سفرد کیوں کر دیتے اگر یہ اقدار کے طالب تھے تو حضرت حسن نے اقدار اپنے پاس تھا وہ بھی دے دیا یا نہیں تو معلوم ہوا حضرت حسین اقدار کی لارت میں نہیں تھے اقدار ان کے سامنے اہلِ رسول کے سامنے کیا شرط میں اس بات کی تصب آپ کو توجہ دینا تھا کہ جن لوگوں نے حضرت حسین کو بھلایا اور ان کے ساتھ بے وفائی کی میں ان کو کہوں چور چور یا ادھر کہوں چور چور کہنا تو ہے بھائی حضرت حسین کو جنہوں نے بھلایا ان کو یہ بارے میں ان کو مجرم کہیں یا ادھر کہیں کیوں بھائی تو جنہوں نے بھلایا پھر ان کو تو ہم کہہ سکتے ہیں نہ کیا کوفے والو تم نے اس کا گریبہ دریدہ کیا جو تمہارے گریبہ سیتا رہا اور اس نے تو اتنی وفا کی کہ تمہارے خطو پر آگئے تمہارے خطو جمع کیے اور ان کو لے کر آگئے لیکن تمہیں یہ بھی خیال نہ آیا کہ ہمارے بلائے ہوئے ہمارے مہمان آئے ہوئے تم نے اس کا گریبہ دریدہ کیا جو تمہارے گریبہ سیتا رہا یہ اسی کا جگر تھا کہ ہر حال میں مسکراتا رہا زہر پیتا رہا